بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کے لئے نام عمر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ گریڈنگ کے اوپر پہلا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے انظر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ اگزیسٹنگ گراؤنڈ اس کی کنتور ہمارے پاس پھولی لین کی شکل میں موجود ہو تو اس سے ہم کیسے سرفس کریئٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ سیمپل سا ایک سب سے آسان طریقہ ہے گریڈنگ میں لیکن آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ درور دیکھئے گا کہ اس کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جب سرفس کریئٹ کرتے ہیں تو اس میں پوائنٹ جو وائیڈنگ کے ہوتے ہیں جو بھی پوائنٹ سے وہ کیسے کریئٹ کرتے ہیں یا ان کا کیا فنکشنٹ ہے یا اگر سرفس کرتے ہیں جیسے ایڈ لائنز ایڈ پوائنٹس موڈیفائی پوائنٹس یا سوائپ ایڈی یا سوائپ لائنز یہ چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں تمام بتانے جا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کا پورا جور دیکھئے گا تو جب ہم سرفس کریئٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھ چکی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے ایک تو آپ ہوم میں آکے یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں کریئٹ سرفس کے اوپر یا ڈائریکٹلی آپ یہاں پہ آکے رائٹ کلک کریں گے تو کریئٹ سرفس کا اپشن آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ ہماری پولی لائنز کو دیکھیں تو یہ جتنی بھی ہماری پولی لائنز ہیں انگین کے آوٹر ایڈیز جو ہیں یہ اوپن ہے یہ کلوز نہیں ہے یہ نہیں ہے اگر جائے گی تو ایسے ہمارا کنٹور ہوگے کہیں سے پھر آتے کلوز ہوگا تو یہ جتنی بھی سرفس ہے اس کے ہمارے جو آوٹر ایڈیز ہیں وہ اوپن ہیں تو جب ہم سرفس بنائیں گے تو یہی چیزیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جتنے بھی ہماری پولی لائنز دیکھیں ہیں یہ 3D میں ہیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھیں اوربٹ سے تو یہاں پھر بھی آپ کو یہ کچھ نسوس ہو رہا ہوگا یہ جیسے یہ ڈاؤن آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3D میں ہمارے پولی لائنز دیکھیں ہیں تو میں رائیڈ کلک کر کے اس کو ری سیٹ ڈیو کر دیتا ہوں تو یہ پھر پرانی پوزیشن میں آجے گا اور اسکیپ کر کے میں اس کمانڈ سے باہر آجاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے دو چیزیں بتائیں کہ ایک تو یہ پولی لائنز جو ہیں وہ 3D میں ہیں اور دوسرا ان کے اوپن ایڈیز ہیں اور کا سائیڈ میں تو ہم نے اس کے مطابق سرفس یہ ہے ان پوائنٹس کے لائنز کے اوپر کریئیٹ کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے کریئیٹ سرفس اب اس کو سرفس کو جو نام دینا ہے وہ میں ای جی یعنی اگزیسٹن گراؤنڈ کے نام سے دے لیتا ہوں اور اس کے بعد جو گراؤنڈ اس کا ڈسکرپشن کو نہیں لکھنے رہا رہا اس ٹائل جو ہے وہ وہی وان ایٹو فائیو فیڈ بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں یہ بائی ڈیفائلڈ ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی رہنا چاہ رہا سکتے ہیں میں بائی ڈیفائلڈ کے اوپر یہ آ رہا ہوں تو اکے کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اکے کیا تو یہاں پر میری ایک سرفس کریئٹ ہوگی ہے لیکن یہ شور تاب ہوگی جب اس میں ہم لوگ کوئی ڈیٹا وغیرہ ایڈ کریں گی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے کیا ہے کہ میں یہاں پر یہ پلاس کے پوائنٹ یہ پرو 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 پراسپیکٹر میں یہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ سرفس کے گرہ تو تو میں پاسپیکٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد جو میری سرفس ہے اس کے افلاسپک diffusion پر کلک کرتا ہوں ایک سپینڈ کر لیتا ہوں تو مینتے ہیں دیفنیشن اس کے افلاسپک بعد کلک کر کے اس کو بھی سپینڈ کر لیتا ہوں یہاں پر جیتنا بھی دیٹا دیا گیا ہے سرفس کریٹ کرتے اوئے ان پوائنٹس Gör ان جزوں کو ایڈ کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں مارے جی جو لائنے ہیں یہ ہے کنٹورز تو میں یہاں پر کنٹور لائنڈز کو ایڈ کروں گا اس کے لئے پر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے ایڈ کرتا ہوں تو ایڈ کرنے سے پہلے یہ چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ میرے پاس مثلا یہ میں یہاں پر دوبارہ کنٹور ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اوپر ہے ویڈنگ فیکٹر اور نیچے ہے سپلیمنٹنگ فیکٹر یہ ویڈنگ فیکٹر کیا ہے کہ اگر ہمارا کچھ انسیسری ڈیٹا ہمارے سرفیس کے اندر ہے تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ایڈ نہیں کرنا اس کا طریقہ کا کیا ہے مثلا یہ اگر ہمارے پاس کوئی سٹریٹ لائن ہے اور اس کا فاصلہ پنگرہ فیلڈ ہے یہ بائی ڈیفارڈ آتا ہے آپ اپنے مطابع اس کو چینج کر سکتے اگر اس کا ڈسٹنس تین گریپس کا اپس میں فیفٹین فیٹ یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں جو ہمارا میڈر کا پوائنٹ ہوگا اس کو سیول گریڈی یوز نہیں کرے گی سرفیس کریئٹ کرنے کے لئے یعنی ویڈنگ میں کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹے کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ختم کرنا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس تین گریپس کی کوئی لائن ہے تو اس درہ وہ تین پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں کرو بنا رہے ہیں اور ان کرو کا جو ڈیفلیکشن انگل ہے اگر وہ چار ڈگری یا اس سے کم ہوگا تو اس صورت میں یہ جو میڈر کا پوائنٹ ہے اس کو سیول 3 ڈی جو ہے سرفیس کریئٹ کرتے ہوئے اگنور کرے گی اس کو ایک سٹریٹ لائن کی طرح مانے گی نیچے آجاتا ہے جی سپلیمنٹنگ فیکٹر تو سپلیمنٹنگ فیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا سیول 3 ڈی آٹومیٹک لیے اپنی مجزی سے ایڈ کرنے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈسٹنس ہے دو پوائنٹس ہے اور ان کا فاصلہ ہنڈرڈ فٹ یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں سیول 3 ڈی خود سے اپنے آپ ایک میڈل میں ایک پوائنٹ یہ گریپ لے لے گی جس جو ہے وہ ویلیو کو وہ کریئٹ کرتے ہوئے یوز کرے گی اسی طرح آگے آجاتا ہے اگر ہمارے پاس میڈ آرڈینیٹ یعنی میڈ آرڈینیٹ جو یہ ہم کرو لگا رہا لگاتے ہیں نا سروے میں تو اس میں جو کارڈ ہے کارڈ اور اوپر جو کرب کا پوائنٹ ہے جس کو ورسائنٹ کہتے ہیں ان کے درمیان اگر ڈسٹنس ایک فٹ یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ ایک الگ سے پوائنٹ لے لے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بات یہاں تک آگی سمجھ آپ کو کہ ویڈننگ جا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسیسری ڈیٹا اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور سپلیمنٹی فیکٹر کے مطلب ہے کہ جو ہمارے اگر ڈسٹنس زیادہ تو اس میں ہم لوگو ڈیٹا ایڈ کر لیں گے نیچے گر آئے بات کریں مینی وائز فلیٹ ایریا کی تو اس کا مطلب وہ اس آدمے چیک مارک کیا ہوئے کہ فیلنگ گیپس ان کنٹور سے اور نیچے ہے سوائپ ایجیز جو ہمارے ایجیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے حساب سے مطلب کہ سیول 3 ڈی جو ہے اس کو سوائپ کر دے گی الٹا کر دے گی اپنی مائنڈ کے مطابق تو میں اس کو چیک مارک کر لیتا ہوں نیچے ہے پوائنٹ ایڈ فلیٹ ٹرائنگلز میں اور اسی طرح ایڈنگ پوائنٹ انڈا فلیٹ ہے جو یہ چیزیں اس کے اندر کریں گی یہ سیول 3 ڈی خود سے کرتی ہے اس میں کچھ چیزیں سرکھیک ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو ہم کو بعد میں اپنی مرضی سے حساب سے ایڈٹ کرنا پڑتا تو میں سمپلی اس کو اوکے کرتا ہوں اور اوکے کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس پولی لائن دی گئی ہیں ان کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سی کیسے میں نے اس کو رائٹ کلک کیا تو یہ میری ایک سرفیس کریئٹ ہو گئی ہے اچھا اس میں اب سرفیس تو کریئٹ ہو گئی ہے کچھ چیزیں جو ہمیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میری جو آوٹر ایجز تھے یہ اوپن تھے یہ والے یہ والے تو یہ یہاں پر کلوز ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ کلوز ہو گئے ان کو اب کلوز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم سرفیس کو پر کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے میں پروپرٹیز کے اندر آ جاتا ہوں اور پروپرٹیز کے اندر یہاں پر ہی جو میں نے اس کا سٹارٹ میں سٹائل چوز کیا تھا 1 اٹو 5 فٹ بیک گراؤنڈ اس کو میں ٹرائنگل میں کر لیتا ہوں اس کو میں نے سٹائل چینڈ کر دیا اور میں اپنے پروپرٹی کو یہاں پر بند کر دیتا ہوں اب اس میں جو ہمارا جو یہ لائنیں ختم کرنے کا طریقہ ہے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم لوگ سیمپلی اپنی سرفیس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ میرے کیس میں پہلے سے سیلیکٹڈ ہے تو میں یہاں پر ایڈیڈ پوائنٹ کا اندر آنگا ہے دلیٹ لائنز ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنی لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو میں نے گلیٹ کیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرتا ہوں اسی طرح میں اسے ظاہر میں اگلے پورشر میں把 میں آتا ہ ہوں تو یہاں پر بھی اسush payments کے ہیں اپنی بتاؤنی , میلیٹ کلک کرتا ہوں سیلیکٹ کرتا ہوں then یہ میں بہت گ Bald let's go جو ہے وہ ریلیٹ ہو گئی ہے اور یہ جو میرا آریہ ہے وہ اوپن لے گا ٹھیک ہے جی اب اگر یہاں پر آئیں اس جگہ پر کیونکہ جب ہم نے یہ سرفیس کریئٹ کی تھی تو اس وقت ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ ہمارا ایسے آ کے یہ اوپن تھا کہ یہاں پر ابھی ہمارا یہ جو فلیٹ آریہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا تو یہاں پر یہ جو ہمارا الیویشن ہے یہ ہے ٹو سکسٹی فائیو یہ ہے ہمارے پاس الیویشن اس کا ٹو سکسٹی سکس یعنی ایک فٹ کی انٹرور کے ساتھ یہ ہمارا اوپر سے نیچے کی طرف یعنی مونٹین نیچے آ رہا ہے تو یہاں آتے ہوئی یہ ہمارا یہ جو ہے وہ خلائٹ سا ایریا بنی گیا ٹھیک ہے جی اب یہ آوٹر سائیڈ کے جو پوائنٹس ہیں یہ لائنیں ان کو ختم کرنے کے لئے فریقہ کہہ کیا ہے کہ لیکٹ کروں گا میں سرفیس کو اور یہاں پر آ کے میں ایڈ پوائنٹ کرنوں گا اب ایڈ پوائنٹ میں نے کہا کرنا ہے یہ جو میری لائن ہے اس کے میڈ پوائنٹ میں اگر آپ نے میرے شروع کے ویڈیوز کو دیکھیا ہے تو میں نے بتایا ہے کہ شیفٹ پریس کر کے آپ رائٹ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ سیلیکشن اپشن آ جائیں کہ میں میڈ پوائنٹ لیتا ہوں تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور یہ مجھے دے رہا ہے یہاں کا فلائٹ کا جو الیویشن ہے وہ ٹو سکسٹی سکس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا افر کر دیتا ہوں تو یہ ٹو سکسٹی سکس پوائنٹ نیرو فائیو کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا پورے کا پورا جو کنٹور لائنے ہیں ٹرائنگل لائنز ہیں وہ پیچھے کی طرف شلی رہی ہیں تو یہ میرا پاس پورے کا پورا اوپن اریا آ جائے ہم اگر نیچے کی طرف آئیں تو جیسے کہ میں نے سپلی مینٹرنگ میں بتایا تھا کہ جہاں پر ہمارا یہ ڈیسٹنس زیادہ ہوگا سیول ٹی ٹی جو ہے وہ خود سے اپنے پوائنٹ کر لے گی یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایڈیشنل پوائنٹس یہاں پر اس میں ایڈ کی ہیں اور یہ بیک اینڈ فاروڈ جو ہے وہ کنٹور ٹرائنگل وارا کریٹ کر لی ہیں تو اب یہاں پر یہ میرا اوپن ہے تو اس کے لئے یہاں پر ایڈیشنل ایک پوائنٹ ایڈ کرنا پڑے گا تو کیونکہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوگا پوائنٹ کا اپشن تو میں سیمپلی شیفٹ آئیٹ کلک کر کے میڈ پوائنٹ پہ آؤں گا یہ سنٹر میں یہ لینے لگتے ہیں تو اس کو پر کلک کرتا ہوں تو اس کا ایڈیشن ٹو فیفٹی تری ہے اوپر بھی ٹو فیفٹی تری ہے یہ دیچے بھی تو میں اس کو ٹو فیفٹی تری رہتے ہوئے انٹر کرتا ہوں تو یہ میری ایک سٹیٹ جو ایڈیشنل پوائنٹ سے وہ لگ گیا ہے اور یہ میرا اوپن آئے کیونکہ یہ ایک فلیٹ اریہ تھا تو میں نے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک بڑا گیپ ہے تو میں نے اس میں بھی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایک ڈیفرنٹ چیز ہوگی یہ غلط پوائنٹ ہوگا میں پہلے خود سے کروں گا اور بعد میں اس کو موڈیفائی کروں گا تاکہ آپ پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوتا ہے مثلا right click کر کے میں midpoint لیتا ہوں تو یہاں پر پہلے آپ دیکھ لیں تو یہ میرے پاس اس کا جو elevation ہے یہ بھی same clad کی طرح ہے میں تھوڑا سا escape کرتا ہوں آپ کو بتانے کے لئے تو یہ دیکھیں یہ اس کا ہے 254 نیچے گر آئے تو یہاں پر بھی 255 ہے یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے یعنی یہ منٹین ایک اوپر سے نیچے چلتے ہوئے نیچے سلوپ آ رہی ہے تو میں یہاں پر ایک additional point ایڈ کرتا ہوں ایڈ پوائنٹ میں جا کر اور midpoint کا option لیتا ہوں اور یہاں پر بھی 255 ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتا ہوں تو جیسے میں نے اوپر کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرا پوائنٹ جو ہے وہ properly میچ یہ نئی کارل ہے کیونکہ یہ میری اوپر گھانے کی بجائے یہ جو میرا boundary ہے طریقہ کار کے ہے کہ اس point کو اب میں دوبارہ سے modify کر دوں گا modify کے لئے طریقہ کار کے ہے کہ یہاں پر جائیں اور یہ modify پر click کریں اور اس کے بعد یہ point select کریں جو modify کرنا ہے right click کریں اور اس کا elevation دے دیں جیسے کہ میں نے 255 دیا تھا اب اس کو 254.95 کر لیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو انٹر کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ایک smooth properly جو ہے وہ surface create ہو گئی اسی طرح اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر بھی یہ میرا same ہی مطلب ہے یہ close ہے اس کو میں لے open کرنا ہے تو surface میں already selected ہے میں simply کیا کروں گا کہ add point میں جاؤں گا میں mid کا point لے لکھتا ہوں click کرتا ہوں اور یہاں پر بھی میں same two sixty five point zero five کر کے filter کرتا ہوں تو اس case میں اگر آپ دیکھیں تو میرا یہ almost جو ہے وہ same okay ہے لیکن یہ کچھ area میں یہاں پر یہ ٹھیک نہیں آ رہا تھا اس کے لئے طریقہ کر کے آئے کہ میں یہاں پر additional lineیں لگا سکتا ہوں یا ان edges کو سرپ کر سکتا ہوں اس کے لئے کیا کروں گا اگر میں دوبارہ edit surface میں جاتا ہوں add points پر لے رہا تھا اب میں اس میں کروں گا add lines تو میں نے اس line کو اس کے ساتھ پسیدہ کرنا ہے تو میں یہاں پر click کر کے یہاں پر click کرتا ہوں یہ میری line لگ جائی اسی طرح اس کو اس کے ساتھ click کرتا ہوں یہ میری لگتا ہی ہے اب چاہے تو اس کو continue ہی ایسے کرتے جائیں گے یا دوسرا ذکر کیار کیا ہے کہ آپ اس کو swap edges کر لیں گے swap edges کیلئے میں اب یہ click کرتا ہوں اور یہ اپنی line کو select کرتا ہوں جیسے جیسے میں select کرتا جا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میری line ہے وہ اس line کے ساتھ میٹی جا رہی ہیں اور یہ پورے کا پورا gap بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو i think میرا ایک اور area یہاں پر یہ رہ گیا ہے میں اس کو بھی یہاں پر add کر لے تھا ہوں point تو surface میری already selected ہے add point میں جاتا ہوں میں اور mid کا point now shoot right click یہ میرا mid کا point آ رہا ہے اور اس کا elevation tool 75.05 کرتا ہوں تو یہ میرا پورے کا پورا open ہو گیا ہے اب اس کو میں جو surface ڈائل ہے اس کو close کر لیتا ہوں اپنے پرانے کنٹور میں حضرت اترائیٹ کلک کر کے properties کے اندر جا کر یہاں پر surface ڈائل جو میرا پہلے 1-5 ٹوٹ کا تھا اس کو میں choose کر لیتا ہوں اور اپنی properties کے سینل کو color کر لیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میری contour اور surface کی جو لائنیں ہیں یہ all most same ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک میری جو یہ polyline یہ بھی وجود ہے اگر اب میں polyline کو یہاں پر delete کروں گا تو میری surface جو ہے اس کے ساتھ ہی delete ہو جائے گی کیونکہ ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ polyline کے اوپر ہے تو اب ان polyline کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کا کیا ہے کہ میں یہ ایک polyline کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد select similar کر لیتا ہوں اور اس کے بعد layers کے اندر جا کر یہ اوپر ایک layer ہے یہ آپ ہے تو میں اس کو select کر ہوں گا تو یہ تمام کی تمام جو تو اس طرح سے یہ میری جو ہے وہ smooth surface جو ہے وہ create ہو گئی ہے as it is جیسے میری polyline وغیرہ تھی تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں میں جو آپ لوگ کو clear کیا ہے کہ ہم لوگ polyline وغیرہ سے یا contour وغیرہ existing contour سے surface create کرتے ہیں اس کے point کیسے air کرتے ہیں edges کیسے delete کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو clear ہو گئی ہیں پھر بھی اگر کوئی آپ کو question اس ویڈیو سے related یا میرے کس اور ویڈیو سے related تو آپ مجھے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں جیسے جلدی آپ کو reply کر سکتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مجھے